خداون نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم ایک نئی چرچ کی عمارت جو خداون نے اپنے فضل کے باعث ہمیں بخشی ہے ہم اس کا افتتاع کر سکیں اور خداون کی شکر گزار ہے خداون کے بندہ آلی جناب بشپ ابراہم ڈینیل صاحب کے لیے جو اس عمارت کی تقدیز کے لیے آج ہمارے دن میں ہمیں پہنچے ہیں میں سب کلیسیا کی جانب سے انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اس سے پہلے کہ مہترم بشپ صاحب چرچ کی تقدیز کریں اس کے لیے برکت کی دعا کے لیے شگہ کے لیے جو خداون کے گھر کے لیے مقصوص کی گئی ہے جگہ تو سب سے پہلے کیونکہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے خادم ہر دو چند عزت کے لائک ہیں ہم خداون کے خادموں کو اپنے درمیان میں خوش آمدیت کہیں گے اور میں یہ جو خاص ہے سب سے پہلے عزیز مسیح صاحب سے کہ وہ سامنے جائیں بھائی جمیل اور اسی طرح جو دوسرے بھائی جن کو میں نے بشب صاحب کی مالا دی ہے بھائی مربانی سامنے جا کر وہ انہیں مالا پینائیں گے اور واقعی جو لوگ ہیں وہ یہ پر کھڑے رہیں گے اور ہم زوردہ تعلیم کریں سب سے پہلے عزیز صاحب سے بخاص ہے کہ وہ سامنے جائیں بشب صاحب کی مالا پینائیں گے ہم زوردہ تعلیم کریں گے ساکتے پہلے عزیز صاحب سے پہلے عزیز صاحب سے کہ وہ مالا پینائیں گے اور تعلیم کریں گے بھائی دنیر اس کے بعد اگرے پسکے پیجائیں گے موسیقی 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 تو ایسے شہر کی ماند ہے جو گنجان بنا ہو جہاں قبیلے یعنی خدامن کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خدامن کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی دعوت کے خاندان کے تخت قائم ہے یورو شریم کی سلامتی کی دعا کرو وہ جو تُس سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے قدامن اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا آمین 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 قادر مطلق آسمانی باپ ہم تیرے حضور میں آتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں آج کے اس دن میں قدامن پر آج شکر کرتے ہیں تیری دیوی نعمتوں اور برکتوں کے لیے تیرے اس گھر کے لیے آئے قدامن جو تُو نے ہم سب کو بخشا آئے باپ آج کے دن ہم تیرے خاضم تیرے لوگ تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے گھر کی چوکٹ پر کھڑے تیرا شکر ادا کرتے اور آئے قدامن تجھے سجدہ کرتے ہیں آئے قدامن اپنے سروں کو جھکا دیں اور تجھے مبارک کرتے ہیں آئے قدامن تُو جو ہمارے سین کو عزت سے بلند کرتا اور ہمارے پاؤں کو ہم وہاں جگہ پر استوار کرتا آئے قدامن تُو جو ہمارے کہے ہوئے کو مبارک کرتا اور ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخشتا آئے قدامن چارک عزت جلال حشبت اور تمجید تیرے لیے ہے ہم تیرے بیٹے اپنے نجات رہندہ یسو کے لیے طرح شکر کرتے ہیں جس نے آئے قدامن ہمیں یہ فضل بخشا کہ آج اس نئی حیکل کو تیرے اس گھر کو آئے قدامن ہم مبارک کر سکیں اس کی تقدیز کر سکیں اور آئے قدامن آج پہلے دن اس میں تیرے نام لیا جائے آئے قدامن اس کے درو دیوار تیرے حضور میں مقدس چھہریں آئے قدامن اس کی ایک ایک چیز تیرے حضور میں مقدس اور مقدم ٹھہریں آئے باپ تیرے حضور منت کرتے ہیں وہ سب جو اس میں آتے اور اس میں بیٹھتے ہیں آئے قدامن وہ تیرے حضور مقدس ٹھہریں تیرے خاتمی مقدس ٹھہریں تیرے بیٹے اور بیٹیا مقدس ٹھہریں آئے قدامن تیرے کلام کے مطابق جس میں تُو نے فرمایا کہ دیکھ اب سے میری آنکھیں اور میرے کان اور میرا دل براپر اس کھر پر لگا رہے گا تاکہ جو دوا یہاں پر مانی جائے میں سن کر اس کا جواب دوں آئے قدامن تیرے شکر کرتا ہوا آج کے دن ان پر زربوں کے لیے تیرے خاتم بیسر مریم اکرام ڈینیل کے لیے تیرے خاتم دکٹر ہنری بی ملون کے لیے تیری خاتمہ میسرز مریم اکرام ڈینیل کے لیے آئے قدامن تیرے بندہ ڈاکٹر قربانم جان کے لیے اور آئے قدامن اسی طرح سے مقامی پاسبان پادری آرثر ڈینیل کے لیے آئے قدامن پادری پیٹر امران کے لیے اور آئے قدامن اس کے لیے اپنا ہاتھ پڑھایا ہم ترح شکر کرتے ہیں آئے قدامن ان تمام زندگیوں کے لیے ترح شکر کرتے ہیں جنہوں نے آئے قدامن اس میں محنت کی تو نے ان کو حطرہ کے ہاتھ صحیح سے محفوظ رکھا آئی قدامن گاؤسپل میشن پاکستان کے لیے اور ایچ ایف او کے لیے آئی قدامن اپنے بھائی سازد پریسٹوفر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جنہوں نے آئی قدامن اس گھر کی تعمیر میں بہت بڑا حصہ دیا آئی قدامن گاؤسپل میشن پاکستان کی ساری خدمت کو اور ایچ ایف او کو تیری حضور میں لاتے منت کرتے ہیں بہت سے لوگ اس خدمت کے وسیلہ سے برکت پائیں آج آئی قدامن تیرا بندہ تیرا خادم اور آئی قدامن تیرا منصوب ہوتے ہوئے ان تمام عزیزوں کو جو یہاں پر موجود ہیں تیرے بیٹی یسو کے نام میں دعا خیر دیتا ہوں آئی قدامن خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں ایسے اور بہت سے گھر بنانے کی توفیق دا فرما جس کے وسیلہ سے آئی قدامن لوگ تیری نجات کو جان سکیں اور پہچان سکیں آئی قدامن لوگ کہ خدا تُو ہمارے ساتھ ہو اور تیرا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے آئی قدامن ان نوجوانوں کو ان بیٹیوں کو ان بچوں کو جو آج ہمارے ساتھ ہیں آئی قدامن تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ یہ آج کن اس دن کے گواہ ہو کہ یہ گھر تیرے نام کو جلاب دینے کے لیے بنایا گیا آئی قدامن اس گھر کو ہمیشہ ہر طرح کی سیاست سے ہر طرح کی عبتری سے ہر طرح کی نچاکی سے ہر طرح کی جدائی سے ہر طرح کے آئی قدامن تقسیم سے محفوظ رکھنا تاکہ ایمانداروں کے دل ملے رہیں اور آئی قدامن تو اس کی انتظام کو بیفتس جرچ کی انتظام کو آئی قدامن ہمیشہ محبت کے ساتھ آگے بردے کی توفیق عطا فرمانا تاکہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے آئی قدامن نئی پیدائش اور قدامن کی بادشاہی میں شامل ہونے کا وسیلہ ٹھائرے آج آئی قدامن ایک زندگی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں آئی قدامن سیمول اور مدین کے لیے جنہوں نے دن و رات محنت و نگرانی کی ہم ان کے لیے ترہا شکر کرتے ہیں آئی باہر تر حضور بنت کرتا ہوں کہ ترہاں کو بڑی برکت دینا ہماری اس دعا کو سر و قبول کر یہ دعا مانتے ہیں ترے بیٹے ہمارے قدامن نیسو مسیح کے نام دیں آمین ہم زوردر تعلیم بلا کر خدا ان کا شکریہ لات کریں گے اور ابھی ہمارے لیے بات ہوگا کہ ہم ایک گروپ فوٹو بشل صاحبی صاحب فلیسیا جو ہے وہ بنواز سکے اسی جگہ پر ہم رہیں گے اپنا چہرہ جو اس طرف کریں گے تاکہ چر جو ہمارے پیچھے آگے آگے آ جائیں گے باقی سب آئی جو ہے وہ اندر تشریف اندر باہر ہی رہیں گے لیکن پیچھے موجود ہوں گے یہ گروپ فوٹو سینل کار کے پھر بعد نہیں جو خاص ہے پار دی سب آن آگے آگے آجائیں پار دی سب آن پار دی اس پر آگے پیچھے گئیں ایسا ہماری سبان جتنے بھی ایلدس مان ہے وہ دوسرے سٹیپ پر آجائیں دربانی سے اور بہنیں اس طرف آجائیں اور بھائی اس طرف آجائیں باقی سب اور پہنچس کریں کہ سب لوگ نظر آئیں سب اس کسوئیر میں آگا بیٹا پیچھے آجائیں اوپر آجائیں وہ کسوئیر میں آجائیں سارے اوپر آجائیں بیٹا ہی جارہیں بیٹا ہی جارہیں بیٹا ہی جارہیں بیٹا ہی جارہیں سب غزر آ رہے ہیں موسیقا 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 یہ اسٹینڈ آرہا ہے جو کی وہاں پھٹا دے یہ اسٹینڈ تاہر بھائی ڈیکھنا ہے یہ اسٹینڈ پیچھے 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 ڈیکھے پیچھے پیچھے چلو ایسے کر دے یہ بھی جوتوں کو پہنگا ہے سامنے دیکھیں گے اور تصویر بنانے کے بعد ہم سب نے نعرہ لگانا ہے اپنے ہاتھوں پر کر کے ساتھ سامنے دیکھیں گے سامنے دیکھیں گے جی سب سامنے دیکھیں گے ییس ویٹ کی جئے گا ہم زوردہ نعرہ لگائیں گے بولو خدامنی اسمسی کے نام کی جا بولو خدامنی اسمسی کے نام کی جا ہالیلویہ ہاتھ کریں سارے اپنے ہاتھ جیسے نعرہ لگاتے ہیں خدامنی اسمسی کے نام کی جا ہاتھ خدامنی اسمسی کے نام کی میں خوشی ہو یا جدو میں نوا کر لگے میں خوشی ہو یا جدو میں نوا کر لگے اے یا روشلم تو خدا منداش ہے تیرے بویاں بھی چھوڑ کر لے ساٹھے پہ تیرے بویاں بھر سو ہے باڑی گھنی میں خوشی ہو یا جدو میں نوا کر لگے میں خوشی ہو یا جدو میں نوا کر لگے اے یا یا آو آتے گھر چلیے اے یا آو یا آو آتے گھر چلیے میں خوشی ہو یا جدو میں نوا کر لگے خموشی اور سجیدی کے ساتھ بیٹھیں گے ابھی بہتر مشرم صاحب سلیل جو ہے اسے چرک میں نصب کریں گے تاکہ بدا جو ہم مدامت کے بردہ درچہ دے سکیں ہم سب خموشی اور سجیدی کے ساتھ ہوتی کے ساتھ بیٹھیں گے میں بخواست کروں گا اینڈر یو فیٹ ڈیکن صاحب وہ بھی پادی آرچہ صاحب کے ساتھ سامنے کے ساتھ بیٹھیں گے آپ اس سلیل کو آج اس گھر میں خداوند کے اس گھر میں نصب کر دینے سے اس گھر کو اس بیلنگ کو چرک یعنی خداوند کے لوگوں کے لیے عبادتگاہ اور حیتل کا درجہ دیں گے سب اپنے سروں کو چکائیں گے میری درخواست ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھ اس سے سلیل کی جانب بڑھائیں مقامی ایزر سیبان سے گزارش ہے کہ وہ بھی سامنے سے شیف لے آئے سامنے سے گزارش ہے اور حیتل کا سب کے ساتھ کشیف آئیت ہم چلک پہ سر کو چکائیں اور بوا کریں آئیت آگر بکھونکہ اسبانی باپ ہم تراثر کرتے اور تجھے سجدہ کرتے آج کے سن اس سریف کیلئے شکر کرتے ہیں ترکلام نے لکھا ہے کہ سریف کا پیغام خلاص ہونے والوں کے نزدی تو بے وکوفی ہے پانے والوں کے نزدی خدا کی قدرت ہے آج ہم اس قدرت کے بڑے نشان کے لئے شکر کرتے ہیں جو قوموں کے سامنے تریفت باہیت آج جیسے طرح پھر خدا نہ کریں کہ میں اور کسی چیز پر فکر کروں سوائے قدرت اس سریف کے قدرت ہم اس سریف کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں اس نشان کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں جو تیرے بیٹے کے عزمی اور اللہوں کی معافی میں تک نشان کو تک قدرتے اور اس سبتے اور پوائ�� دűگ جیسے پوائلب پوائے پوائے کسی ۔ ہم مجھے 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 اور نئی عبادتگاہ کو خداون یسول مرسیح کے نام کو جلا دینے کے لیے اور اس کے کلام اور اس کی جیل کی مشارت کے لیے تعمیر کر سکیں اس مبارک وقت اور موقع پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آلی جناب عزت مارک مشک ابراہم عزیم ڈینگل صاحب اور ہماری پیاری بھین مسیس سارا ڈینگل وہ یہاں پر موجود ہیں سر میں آپ دونوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں گاؤسپل مشن پاکستان کی جانب سے گاؤسپل بیٹر چیٹ گھرپا کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے محنت اور کوشش کی اور اس کلیسیا اس جماعیت کے لیے یہ نئی خوبصورت عبادتگاہ تعمیر میں لائی گئی اور اس کے بعد یہاں کے مقامی پاس بان آلی جناب پاسٹر آخر حروم ڈینگل صاحب میں قدارش کروں گا کہ وہ ایک لمحہ کے لیے میرے پاس آئے پاکستان مسیح صاحب میں آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس کلیسیا کے لیے اور اس نئے خداون کے گھر کے لیے اس نئی بلڈنگ کے لیے اور اس کے بعد عزیزوں میں آپ سب کو بھی تمام بہنوں کو بھانچوں کو بچوں کو بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس نئی بلڈنگ کے لیے کہ خدا خدا نے اپنے خادم کو استعمال کیا اور آپ کو یہ نئی بلڈنگ کرسپس سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑے دیس کا تحقہ بشب صاحب میں آنکھ ہوتی ہے یہ ایسا ہی ہے کیونکہ کرسپس سے پہلے یہ آخری اطوار ہے تو اس کے بعد کرسپس کی بازت ہوگی پھر انتیس کا اطوار آئے گا اور پھر ہم سال دوسرا شروع ہو جائے گا سو میں تمام اہلِ علاقہ اہلِ کلیسیا کو تمام امانداروں کو میرے طرف سے میرے خاندان کی جانب سے بہت بہت مبارک دوں اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں بائی سیمول کا بائی دیم صاحب کا جنہوں نے شب و روز مہنت اور کوشش کی اور یہ بلڈنگ وقت سے پہلے تعمیر اس کے تمہیں تعمیری براہل یہ پورے اور مکمل کیے چاہتے ہیں سو آئیے میرے عزیزوں ہم سب اپنی آنکھوں کو بل کریں اپنے سب پر چھکائیں خدا ہمتے شکر میں زندہ فدوس آسمانی چلالی باہت ہے ورکہ خانک برمانی ترنہائی سے شکر گزار ہوں آج کے اس دن اس وقت اور موقع دیتی ہے جو ایمان تمہیں رہن فضل اور کرم کر کے ہمیں اطاف فرما دیا آئیے خدا باہت ہم کی امارت کو تیرے بڑی عیسو نام کے رسیلت سے تیرے گھر ہونے کے لیے مقصود کر سکیں آئیے خدا باہت تمام امانداروں کی جو یہاں پر تیرے نام اور تیرے پاک کلام کو سننے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور آتے رہیں گے آئی باہت جیسا تیرے پاک کلام لکھا ہے تو ویسے ہی نیمتے اور بھرکتے تیرے اس گھر میں آنے کے وسیلہ سے تو ان لوگوں کو اطاف فرما دا جو اس ایمان کے ساتھ یہاں پر آئیں گے اور آتے رہیں گے کہ یہ تیرا گھر ہے یہ تیرا مجزکت ہے یہاں پر تیرا پاک کیوں تیرا پاک عبر پھیرا ہے اجلال کے بعد شہر میں تیرے زور منت اور اتجاہ کرتا ہوں کہ تو اپنی نگاہیں ہمیشہ اپنے گھر پر قائم رکھتا ہے اور تیرے کان ہمیشہ ایمانداروں کی دعاوں کی طرف لگے رہتے ہیں آئے بات ہے جیسے خادم ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں کہ یہاں پر منگی جانے والی دعاوں کو یہاں پر کی جانے والی عبادات کو تو اپنے حضور قبول فرما لینا تیرے خادم پاسٹر آٹھ تیرے خادم ہمیں دے اور منت کرتا ہوں تو اپنے خادم اس جگہ کے اس قریسیہ میں بکسر استعمال آنے جانے میں حفاظت انگیبانی پرشانہ یہ دعایت جوانتے ہیں تیرے کاؤت میں اپنے نجات ہندہ یہ سنسی کے نام کا واسطہ دیتا ہے آپ سب کو بہت 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 کہ یہ عبادت جو ہے خاص طور پر یہ اس جگہ کی مخصوصی اپنے تقدیر سے ہے اس کا پروگرام جو ہے پتھائیتہ طور پر اس کی جو تختی ہے وہ باہت جنگری میں قدامنے چاہتا ہوں اس کا پروگرام ہوگا جس میں ہمارے کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھوں میں بہت سے لوگوں نے ہم سب نے دعائیں کی اور بہت زیادہ اس میں ہم نے قرابل کے گھر کے لیے اپنی کنمات پیش کی میں بکھانا چاہتا ہوں یہ کارپٹ جس پر آج ہم موجود ہیں یہ کلیسیا کے حدیعہ جات سے خاص طور پر جب خاندانی طور پر ہر خاندان کو کہا گیا کہ وہ اس کے لیے حدیعہ دیں تو کلیسیا کی جانب سے اس کارپٹ کو ہم خریج سکے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لئے بھی زور دات آنی ہیں بجائے کہ ہم نے اس بڑے کام کو کر لیا اور میں اس وقت میں شکر گزار ہوں تمام نوجوان بچوں کا جو کل رات بلکہ میں کہوں گا کہ اگلا دن شروع ہو گیا تھا ڈیڑھ دو بجے تک میں ڈیڑھ بجے ایک بجے یہاں سے گیا ہوں لیکن نوجوان تقریباً تین بجے تک وہ یہاں پر کام کرتے ہیں اور بہت سے نوجوان وہ یہی پر سوئے رات کو تاکہ صبح جلدی اٹھ کر وہ باہر کی تیاری کر سکیں سو میں نام بنام فردن فردن مہترمی شب صاحب کی موجودگی میں سب نوجوانوں کا شکر گزار ہوں پیارے بھائی سیمل مہتاب بھائی ندیم جو ہمارے سینٹ پول سکول کے پرنسپل ہیں ان کے لئے کہ انہوں نے اس ساری عمارت کو تیار کرنے میں بڑی محنت کی اور خاص طور پر کل رات ہماری ساری کوششیں جو تھی اس بات کیلئے تھی کہ وائرنگ کا کام مکمل ہو سیمل صاحب تقریباً تین بجے تک وہ یہاں پر کام کرتے رہے ہیں ہم بھائی سیمل اور سر ندیم صاحب آپ کی بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں اسی طرح چھوٹے بچے جو ہمارے سنڈے سکول سے ہیں وہ بھی کل رات یہاں پر کام کرتے رہے ہیں صبح چھ بجے جب میں نے علام کیا سات بجے تو یہ بچے سب بچے جو ہیں یہ یہاں پر آگئے اور چرچ کے باہر والا جو حصہ ہے حصہ کی انہوں نے تیاری کی میں میں ان سب بچوں کا اور ان کے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سردی کے موسم میں خداوند کے گھر کے اس کام کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا خداوند آپ کو برکت میں چاہوں گا کہ ہم زوردہ تعلیہ ہیں ان بچوں کے لیے اور سب نوجوانوں کے لیے بگئے اس وقت میں ہی درخواست ہے میسیز سارا ڈینیل صاحبہ سے کہ وہ سامنے آئیں اور وہ اظہار خیال کریں کلیسیا کے لیے اور تمام زندگیوں کے لیے جو خوبصورت بات ہیں ان کے پاس ہیں وہ ان تمام باتوں کو ہم سب تک پہنچائیں خداوند کے عظیم اور فتح مندام میں آپ تمام امانداروں کی اسلامتی چاہتی ہوں اور خداوند کی شکر گزار ہوں آج کے اس دن کے لیے اس مبارک حالی کے لیے اور اس بڑے فضل کے لیے جو خداوند نے ہم پر آپ سب پر کیا ہے میں خداوند کے خادم بشپ ابراہام عظیم ڈینیل صاحب اور اپنی اور اپنے بیٹے کی طرف سے پاسٹر پیٹر امران صاحب اور ایلڈر ایوب صاحب میسیز روت ایوب صاحبہ اور جتنے بھی ہم لوگ صاحب والد سے آئے ہیں آپ سب کو آج اس نئی چرچ بلڈنگ کی آج اس تقدیز پر میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور خداوند میں یہ دعا گو ہوں کہ جب تک خداوند ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور خداوند کا آنا نہیں ہوتا یہ گھر یوں ہی قائم رہے خداوند کے نام کی تمجید اور پرستش ہمیشہ کرتے رہیں میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے جو امریکہ میں ہے گاسپرمیشن پاکستان کی طرف سے تمام کلیسیا کی طرف سے بھی آپ سب کو یہ نئی چرچ بلڈنگ بہت بہت مبارک ہو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو بہت سالوں سے اس چرچ کی اس جگہ پر بنیاد رکھی جا چکی تھی اور میں یاد کرنا چاہوں گی جس طرح سے بشپ صاحب اپی ذکر کر رہے تھے بشپ ویلیم اکرام ڈینیل صاحب اور محترمہ مریم اکرام ڈینیل صاحبہ ان کی مہنتوں سے ان کی کوشتوں سے اور ایمان کی اس اچھی میراس کی وجہ سے آج یہ چرچ یہاں پر بن سکا اور ہم سب جو اس میں حصہ دار بن سکے یہ سب ان کی مہنتوں اور ان کی دعاوں کا سمر ہے میں چاہوں گی میری خواہش ہے کہ ہم سب اب اس دنیا میں ہم اور ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ایک منٹ کے لئے ہم خاموشی اختیار کریں گے صرف ان کو آنر دینے کے لئے کہ ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں اور ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں تینکیو سو مچ آپ سب تشریف رکھ سکتے ہیں میرا دل قرآن کے حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج کی اس دن کے لئے آج کی اس موقع کے لئے کہ ہم یہاں پر اس چرچ بلڈنگ کو ایک چرچ کی صورت میں آج جب بشپ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر پروس کو لگا کر اس کو ایک حیکل کے لئے مقصود کیا ہے تو آپ سب کے لئے بھی خداوند کی شکر گزار ہوں جو آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب نے اس کو سجایا ہے سموارا ہے اور سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں جس طرح سے ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے یہ محنت کی جن کی کوشش سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں یہ گھر ہمیں خداوند کی طرف سے ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی اپنے بیٹے پاسٹر آرثر کے لئے اس کی ساری خدمت کے لئے جو اس نے یہاں پر رہتے ہوئے کی بہت سائی کالیاں ہم ان کے لئے بجائیں گے بہت سے لوگ یہاں پر آئے بہت سے خادم یہاں پر آئے بہت سے لوگوں نے یہاں پر خدمت کو سر انجام دیا حلاق اور یہاں پر پریشانی کے عالم کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہاں سے چلے بھی گئے ہم ان سب کے لئے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ گاس پرمیشن پاکستان کو اس جگہ کو دیا لیکن خداوند کی یہ مرضی ہے جس کو خداوند پسند کرتا ہے جس کی خدمت کو خداوند پھلدار کرتا ہے اور اس کے حضور میں مقبول ٹھہرتی ہے اسی کے حصے میں یہ ساری آنر اور یہ ساری عزت آتی ہے جس طرح سے ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے اور آج بشپ ابراہم عظیم جانیل صاحب اور میری خداوند کی یہ مرضی تھی کہ ہمیں وہ اس کام کے لئے استعمال کرے اس طرح سے پاسٹر آرثر کے لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور ان کے لئے شکر گزار ہوں خداوند کی کہ خداوند نے اپنے بندہ کی خدمت کو پھلدار کیا ہے کیونکہ خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے وہ ہمارے دلوں کو جانچتا ہے اور اس کی نگاہ ہمیشہ ہمارے دل پر رہتی ہے ہماری نیت پر رہتی ہے خداوند کے لئے خداوند کے لئے ہر ایک انسان برابر ہے لیکن اس کی خدمت کو دیکھتے ہوئے خداوند نے ان پر یہ فضل کیا ہے میں چاہوں گی کہ وہ سامنے آ جائیں اور ایک چھوٹا سا گفت ان کے لئے اور ان کی فیملی کے لئے جو صرف یہ ان کی خدمت کا صلاح نہیں ہے یہ صرف ایک محبت کا ایک چھوٹا سا توفہ ہے جو ان کی خدمت کے لئے آج میں چاہوں گی کہ بشپ صاحب اپنے ہاتھوں سے میسز پاسٹر صاحب آپ بھی سامنے تشریف لے آئیں اور چھوٹا بیٹا بھی آپ بھی آ جائیں بادی صاحب جو آپ کی خدمت ہے اس کے عباس میں ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائز کے کہ ہم آپ کا اور اپنی بھی نمبر اور بیٹے عبدال کا شکریہ دا کریں اور جب ایک پاسپان خدمت کرتا ہے تو وہ صرف اس کا اکیلے کا رول نہیں ہوتا اس پاسپان کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کے ساتھ قربانی دینی پڑتی ہے آج کے دن ہم we want to honor you and we want to acknowledge your services and we love you we love you موسیقی 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 اس چرچ کی تعمیر میں اس کی جب تک یہ مکمل نہیں ہوا بلکہ اسٹرونز آباد کے چرچ میں بھی نگرانی اور اس کے تعمیر کے لیے جو خدمات مسٹر سیمول اور مسٹر نظیم صاحب کی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ دونوں سامنے آ جائیں اور بیشپ صاحب اپنے ہاتھوں سے آپ کو بھی چھوٹا سا توفہ دینا چاہیں گے آپ دونوں کے لیے کچھے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کی خدمت کا اطراف ہے آپ کی محنت کا صلاح نہیں جس محبت کے ساتھ اور جس لجل اور جس commitment کے ساتھ دن اولاد گرمی اور سلی اور سفر کر کے آپ نے اس خدمت کو جان دیا جب تک قرآن یا سمسی نہیں آتا اور اسے گھر کو نئے سرے سے اور بڑا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس وقت تک ہمیں اس بات پر فقر رہے گا کہ آپ اس ٹیم کا حصہ دیں اور ہم ہمیشہ آپ کے شکل پر گزار رہے ہیں دارست فلمیشن پاکستان اور دارست فلمیشن سر آپ کو آنر کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی میں مقامی کلیسیا اور اپنے کوائر کے بچے جو یہاں پر ہیں آپ سب کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی اور جس طرح سے آپ سب نے دیکھا ہے یہ گھر بنا ہے یہ سب آپ کے لئے ہیں آپ اس کو سجائیں آپ اس کو سماریں اس میں آئیں خداوند کی پرستش کریں اور میری دعا ہے کہ جب تک یہ گھر قائم ہے آپ لوگ اس میں آتے رہیں ہمیشہ آپ سب جو بھی دعائیں یہاں پر کرتے ہیں آپ کی دعائیں ہمیشہ سنی جائیں اور اس کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کی زندگیوں میں وہ دھیروں برکات دے جو وہ اپنے پیار کرنے والے لوگوں کو عطا کرتا ہے اور جب تک خداوند کا آنا نہیں ہوتا ہم اس کے زندہ گواہ ٹھہریں سیرک کے لئے اور اس بیٹے کے لئے جو دونوں ہیں بھاگ بھاگ کر بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ سب کی دعاؤں کا یہ صلح ہے کہ خداوند نے آج آپ کو یہ نئی چرچ بلڈنگ دیا ہے خداوند آپ سب کو برکت بخشے آپ سب کے ساتھ ہو آنے والے دنوں میں جب ہم تجسم کی عید کو مناتے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں اسلامت رہیں اور اس بڑے دن پر آپ سب کو بہت بہت مبارک بات قبول ہو اور آنے والے نئے سال میں بھی کیونکہ ہم ایک نئی دہائی میں قدم رکھنے کو ہیں تو خداوند نے آپ کو یہ بہت خوبصورت تحفہ بشب صاحب نے جو ان کی ویجن تھی اور جو ہماری کوشش تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ خداوند کا فضل ہے کہ آج کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے اور آنے والے جو یہ کرسمس ہے اس کی عبادت آپ اس میں کر سکیں گے خداوند آپ سب کے ساتھ اور آپ سب کو برکت بخشیں اب میری نہائیت عدب کے ساتھ محترم بشب صاحب سے دخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس جگہ کے لیے جیسے میں ابھی سے پہلے بشب صاحب کو بلاؤں ہوں بشب صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا خدا کے خادموں کے لیے آپ سب مجھے پاتا ہے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں گزشتہ آٹھ سال سے میں فردن فردن آپ سب کا شکر گزار ہوں اس محبت کے لیے جو آپ نے مجھے دی اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اس محبت کو جاری رکھیں گے بلکہ بڑھتی رہے گی آپ کے بچے جن کی شادی ہوئیں اب ان کے بچے جن کے میں نے نام رکھے اور وہ اب قدام میں آگے بڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان سے بھی یہ محبت مجھے ملتی رہے گی سو بڑے عدب کے ساتھ آپ سب کی زوردہ تعلیم میں میں مہترمی شب صاحب کو دعوت ہوں گا کہ وہ اپنے خیالت کا اظہار کریں قدام یسو مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو میرا دل آج قدام ان کے حضور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آپ تمام زندگیوں کے لیے ایک ایک چھوٹے بچے سے لے کر کلیسیا کے ایک ایک مزدورت تک آپ سبوں کو میری طرف سے اور گاسپل مشن پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے پریسمس کی اور اس نئے گرجہ گھر کی بہت بہت مبارک ہوئے گا یہ دن خداوت نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بڑی بچش کے لیے جو خداوند نے کرسمس سے چند دن پہلے ہمیں دی اور جیسا مجھ سے پہلے مکررین نے مسیس سارا ڈینیل نے پادری پیٹر ایمرانگ صاحب نے اپنے خیالات میں یہ بات کہی کہ یہ اس کلیسیا کے لیے کرسمس سے پہلے بڑی محنت کر کے اور بڑی سپیٹ کے ساتھ پادری صاحب نے اور پادری پیٹر صاحب نے پادری آرثر صاحب نے پادری سیمول اور ندیم صاحب نے مل کر اس کو کمپلیٹ کی حتا کہ آپ کو کرسمس پر یہ خوبصورت توفہ دیا جا سکے آج عبادت کے باقی سارے حصہ میں پادری آرثر صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم جلد خداوند چاہا تو پھر دوبارہ آئیں گے ہماری دعائیں ہمیشہ ہمیشہ اس کلیسیا کے ساتھ آپ سبوں کے ساتھ ہیں اس سے پہلے کہ میں اس آخری عبادتی حصہ کو سر انجام دوں اس آج کے چرچ کی مقصوصیت اور اس کے ہینڈ اوور کرنے کی لسم کو آخری مرحل تک لے کر جاؤں میں ایک دوبارہ پھر مبارک بات دیتے ہوئے آپ کو صرف ایک ہی چیلنج دینا چاہوں گا آپ جتنے بھی ہیں چھوٹے سے بڑے تک خداوند کا یہ گھر آپ کے لئے ہے خداوند کی عبادت کے لئے ہے خداوند یسو مصی نے جب بھیکل میں لوگوں نے وہاں پر تجارت شروع کر دی تو خداوند یسو مصی نے کیا کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اس کو داکھوں کی کھو بنا دیا اس کو دعا کا گھر بنایا گیا ہے اور اس کو دعا کا گھر رہنے دیا جائے گا آپ گاسپل مشن پاکستان اور گاسپل بیپٹس چرچ کے انتظام کو سمجھتے ہیں کسی بھی شخص کو وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو چرچ انتظام میں خرابی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی میں اردل خصوص ساری کلیسیا کا آپ جو چھوٹے بڑے بزرگ یہاں پر موجود ہیں فردن فردن آپ کا شکر گزار ہو گزشتہ تمام سالوں کی وفاداری کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے ہر ایک شرارت کا ہر ایک بری بات کا مقاولہ کیا اور خداون میں کلیسیا کے ساتھ وفادار رہے اپنے لیے زوردار تعلیہ بجائیں یہ چرچ عبادت کے لیے ہے اس میں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی چیز لانے سے پہلے یا منتبانے سے پہلے خداون کے خادم سے مشورہ کر لیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا گردار ادا کریں اور خداون کریں ہم آنے والے بہت جلد آنے والے سال دیڑ میں دو سال میں ہم اس کمپاؤنڈ کو اس ساری سکول بیلڈنگ کو نیا بنانا چاہتے ہیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں جس ویجن کے ساتھ جس رویا کے ساتھ بشپ ڈاکٹر ویلیم اکرام جینیل نے اس سینٹر کو بنایا تھا ہم اس ویجن کو آگے لے کر بڑھیں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ آج میں خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا میں ایک لمحہ کے لیے اپنی میسیس سارا دینیل کو اور بیٹے ویلیم کو بلانا چاہوں گا جنہوں نے ان سارے کاموں میں میرے سکیجول کے ساتھ جو لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں میری جو زندگی ہے سفر کے معاملے میں اور کام کے معاملے میں وہ دور سے بڑی اٹریکشن لگتی ہے لیکن جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ سفر کرنا اور میرے ساتھ ہر سکیجول پر پورے اترنا یہ کسی جہاد سے کم نہیں یہ ایک مسلسل سرگل ہے میرا بیٹا ہنس رہا ہے جو ساتھ چلنے والے ہیں ان کو میرا پیار بھی ملتا ہے اور ان کو بعض اوقات میری سختی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے میں آج اپنے خاندان کا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کا شکر گزار ہوں جو دن اور آج بعض اوقات باہر کے بہت سا سٹریس ہوتا ہے اور مرد بھائی جانتے ہیں کہ جب انسان باہر سے بہت سی باتوں سے ڈپریسٹ ہوتا ہے تو وہ سارا غصہ آگے کہاں پہ نکلتا ہے میں نے بھی بتا سکتا ہے گھر پہ آگے نکلتا ہے بچوں کو کہنا بند کرو شور نہ کرو ٹی وی بند کر دو یہ کر دو میں بڑی حد تک کوشش کرتا ہوں کہ باہر کی چیزیں گھر نہ لاؤ لیکن بعض اوقات وہ پریشانیاں اور وہ مسائل آ جاتے ہیں سو میں سارا اور ویلیم آپ کا شکر گزار ہوں پادری پیٹر عمران کے لئے گزارش کرنا چاہوں گا آپ بھی اقلمہ کے لئے سامنے آئے میرے ساتھ دینا رات سفر کرنا ہر جگہ پر جانا پاکستان میں ایوان سدر سے لے کر وزیراعظم ہاؤس سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے دفتر تک مشن کے بڑے سے بڑے کام سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی زماتاری تک جس وفاداری اور جس جاپ شانی سے خداوند کا یہ خادم اس خدمت گزر انجام دیتا ہے وہ نہ صرف خداوند کے خادم ہونے کی پہچان ہے بلکہ میں بجاعت اور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ جناب قربان اب جان صاحب کے حقیقی جان نشین اور بیٹے تو ہیں لیکن جان نشین بھی ہیں جس وفاداری کے ساتھ خوبان صاحب نے سن انیس سو اناسی اپریل انیس سو اناسی کو انہوں نے گاؤسپل میشن پاکستان کو جوائن کیا اور اپریل انیس سو اناسی سے لے کر جنوری دو ہزار ساتھ تھا جس انہوں نے جہان فانی سے اس سفر کو ختم کیا اس زندگی کے سفر کو ختم کیا تو چودہ جنوری دو ہزار ساتھ آخری دم تک ان کے اپریل دو ہزار اپریل انیس سو اناسی سے لے کر چودہ جنوری دو ہزار ساتھ تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ گاؤسپل میشن پاکستان سے جدا ہوئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں بیچ میں کچھ بات ہوگی اچھا جی چھے مہینے سال بعد پھر آگے چلے گے آگے چلے گے کبھی نراز ہوگے کچھ ہوگے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ وفاداری کدامند نے ان کے ان دونوں بڑے بچوں میں منتقل کی ہے میں کدامند سے سارا کے لئے یہ نہیں کہ یہ میری بیٹی میری میسس ہیں یہ قربان صاحب کی بیٹی ہوتے ہوئے اور پادری پیٹر صاحب قربان صاحب کے بیٹے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد سے اس دانشمندی اور اس وفاداری کو پایا ہے کدامند نہ صرف ان کو برکر دے ملکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی اور ان کے والد کی خدمت کو سلام پیش کرتا ہوں آپ سب آج جو چھوٹے بچے اور بڑے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس چرچ میں یہاں پر کچھ ایسے معاملہ چلے ہیں گو کہ یہ پروگرم لائک جا رہا ہے میں ان باتوں کو لائیو بتانا چاہتا ہوں جس ٹو میک در ایکارڈ سٹوئیٹ کہ مقامی کسی بھی شخصیت سے اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے کوئی بھی ہدیہ نہیں لیا گیا مقامی کسی بھی شخصیت کے لیے گاؤسپل مشن پاکستان نے اور ہماری ساتھی تنظیموں نے اس چرچ کے لیے گاؤسپل مشن پاکستان کی مدد کی ہے اور گاؤسپل مشن پاکستان نے آپ بچوں کے لیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے سب سے حدیعہ لینا جو بھی ہزار پانچ سو دو ہزار پانچ سو پیسہ آندہ کیوں برا لگ دائے صحیح بات ہے یا غلط ہے لیکن آپ کی نسلوں کے لیے ان بچوں کے لیے مشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے باقی کاموں کو پیچھے چھوڑیں گے اور اس کی پوری جماداری مشن کی طرف سے مشن جہاں سے بھی پیسے لائے وہ اس پہ خرچ کرے گی لیکن آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ ان بچوں کے لیے وہ باتیں کہ کبھی کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے جی اس میں تو ہم نے پیسہ لگایا تھا کل کو کوئی اور اٹھ کر پادری رفان صاحب کو پادری آرچل صاحب کو یہ چھوٹے بچے کل کو ہم نہیں ہوں گے جیسے آج مشن پر اکرام ڈینیل صاحب نہیں کربان صاحب نہیں کل کو شاید ہم نہیں ہوں گے یہ کمپاؤنڈ یہ چرچز جو بچے آگے چل کے مشن کا کام چرچ کا کام سنبھالیں گے انہوں نے ان بیلڈنگوں کو ان کمپاؤنڈز کو سنبھالنا ہے کل کو ان کو کوئی نہ کہا سکے کہ جی تو تہدر آنا یہ تو ہم نے پیسہ دیا تھا یہ دیکھ ہمارے پاس چندے کی نیسید اس وجہ سے اس پر کپیش نظر تمام کا تمام پیسہ گاؤسپل مشن پاکستان نے انتظام کر کے یہاں پر آپ کے لیے اس چرچ کے لیے خرج کیا ہے اور خداوند اس میں آپ کا آنا مبارک کرے یہ گھر دعا کا گھر ہے اور یہ آپ کے لیے کھلا ہے اس میں برائے مہربانی کسی ایسے شخص کو جو اس پر سیاست کرنے کی کوشش کرے کسی کو اکسانے کی کوشش کرے آپ سب اس کا حصہ ہے اس کو آپ برائے مہربانی وہیں پر روک دیں ہم ہر دعا کرنے والے شخص کو جو خداوند کی عبادت کے لیے آنا چاہتا ہے بیپتست ایمان میں رہتے ہوئے خداوند کی عبادت اور پرستش کرنا چاہتا ہے ہم اسے ویلکم کرتے ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہو میں آج مشن صاحب سے رشید کا بڑا شکر مزار ہوں وہ دن اور رات ہمارے ساتھ خدمت کرتا سفر کرتا ہے رشید خداوند آپ کو بہت برکت بکشی تاہر ہمارے ساتھ چرچ ممبر بھی ہے شاہی وال کے اور وہ فوٹوگرافی کا بھی کام کرتے ہیں تاہر ہم آپ کی خدمت کے درمی سردی آپ ہمارے سکیجول کے ساتھ بھاگتے ہیں ہم آپ کی شکر گزار اب ہم تقریب کے آخری حصہ میں میں دعوت دوں گا آپ کے پادری آرطر صاحب وہ دروازے کے پاس پیچھے واپس جائیں گے اور اپنے ایلڈر سہبان کے ساتھ سامنے تشریف لائیں گے پادری آرطر صاحب اور ان کے ایلڈر سہبان پادری آرطر صاحب آپ کی ساتھ جائیں ابھی تک اس سے پہلے کہ وہ اسیمبل ہو لیں آپ میں سے کتنوں کو آج اس تقریب میں شامل ہو کر اچھا لگا آپ نے برکت پائی چرچ میں داخل ہونے کا مزہ آیا پہلی دفعہ اور اب اس تقریب کا جو آخری حصہ جب کسی چرچ کو وہاں کے مقامی پاسبان کے آرڈینیشن کی رسم تو آپ دیکھتے ہیں لیکن چرچز بہت کم بنتے ہیں ہم اب اس سے نہایت اہم اور خوبصورت حصہ میں ہے جس میں ہم اس سے چرچ کی ذمہ داری یہاں کے پادری صاحب کو دیں گے آپ نے پہلے کبھی یہ تقریب دیکھی ہے اس میں شامل ہوئے ہیں اس طرح کی تقریب میں تو اس کو غور سے دیکھئے گا اور ان الفاظ کو غور سے سنیے گا آپ آج اس سب کچھ کے گواہ ہیں ٹھیک ہے چھوٹے بچو میں دعوت دوں گا ایلڈر ایوفیڈ ڈینیل صاحب وہ ادھر اوپر انتظامیاں کے ساتھ آجیں حساہی وال چرچ کے ایلڈر ہیں اور گاؤسپل مشن پاکستان کے ان باندی اراکین میں سے ہیں جو بیسو ویلیم اکرام ڈینیل صاحب کے ساتھ تھے یہ ہماری بنیاد کی وہ اینٹے ہیں جن پر اس مشن کی امارت قائم ہے روز اول سے لے کر آج تک ان کی محبت اور ان کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ان کی خدمت تب جب ہم بہت چھوٹے تھے انہوں نے بشم صاحب کے ساتھ رہ کر اس ساری خدمت کو سر انجام دیا ہم ان کی خدمات کے شکر گزار ساری خدمت کو سر انجام دیا 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 کسی خدمت کو دیا جائے آج اس عبادتگاہ میں یہ عبادت کا پہلا دن ہے دروس پرمچل پاکستان جس نے اس زمین کو خریدا اور جس نے ان مسائل کا احتمان کیا کہ یہاں پر یہ بیٹنگ بن سکیں اس امارت کی رویہ قدایم قدایم نے اپنے بندہ پرشویر ملین ایکلام ڈینیل کو سام انیس سو چلانوے میں دی خداون کے بندہ کے جانے کے بعد ایسا ممکنہ تھا کہ فوری دور پر یہ مارک بنتی خداون نے اپنے ٹھہرا رہے ہوئے وقت پر اپنے بندہ بشب عبرہم عظیم ڈینیل اور گوازکرمیزن پاکستان کی انتظامیاں کو یہ فضل پرشاہ کہ وہ اس کی تعمیر کے لیے وسائل کا انتظام کر دی آج کے دن میں قرآن کی طرف سے کرتا ہے اور گازکرمیزن پاکستان کا بشب اور انتظامی سربراہ ہوتے ہوئے اس چرچ کی ذمہ داری اور اس کا اتیار بحثیت مقامی پاسپان تم نے دیتا ہوئے کیا تم اور تمہارے ساہ یہاں کے مقامی پاسپان یہاں کے گواہد پاسپان اور ایلگر سہبان اس بات کا اہد قرآن خدا کی حضوری میں اور اس جماعت کی موجودگی میں کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کلیسیا گاوشپر بیپترس چرچ گاوشپر مشن پاکستان اور اس کے انتظام سے وفادار رہے ہیں کیا آپ قرآن خدا کی حضوری میں اور اس جماعت کی موجودگی میں اس بات کا فادہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی گیر مسیحی اور گیر قلیس یای سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس خلق کو ہمیشہ دعا کے گھر کے طور پر قائم رکھیں گے اور اس کے انتظام کے وفادار رہیں گے بہت جو گاوشپر مشن پاکستان اور بیپترس چرچ کے آئین کے مطابق اس گتر گھر کو چلانے کی طرف سے مقرر ہوگا اور اس کا اہل ہوگا اسی کے انتظام میں اس کو رکھیں گے اور کسی اور دوسرے کے ساتھ اس کے اختیار کو نہیں ماتنے گے قلیس کا خادم ہوتے ہوئے اور گاوشپر مشن پاکستان کا انتظام میں سرگرہ اور مشب ہوتے ہوئے میں اس جرچ کا یہ طالع اور اس کی چابیان قلیس خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور ایک نیک اور قلیس کے خوف میں رہنے والا وفر آر خادم سمجھ کے ہوئے آنی آنکر خادم ڈینیل اسے آپ کے سپورٹ کرتا ہوں آئین آنکر خادم سمجھ کرتا ہوں آئین آنکر خادم سمجھ کرتا ہوں اور دعا کریں اس آنکر مجھد کی دعا آنے میں دباس کروں گا کہ جنر آنکر ڈینیل صاحب تمام ایدرز کے لیے جنرس پاسبان کے لیے اور اس پڑی زمانداری کے لیے جو آج اور اس قلیسیہ کو اس چرک کو پریسپس کے موقع پر ہینڈ آور کرتے ہوئے اور مقامی پاسبان پاڑی آرکھر کو یہاں کا نگہبان اور یہاں کا پریشوہ اور مقامی قلیسیہ کے لیے جنرس پاسٹوڈیل مقدرن کرتے ہوئے یہ سمجھ دی گئی ہے ان کے لیے خدا ہونکا فضل چاہیں ایوب صاحب اس قواہ میں رہنمائی کریں گے میں دواز سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے پتیس سال بیشب صاحب صاحب خدرت کی ہے بیشب ویلیم اکرام دینیل سے ساتھ اور پتیس سال بیشب صاحب خاہتا ہوگا تو اس بات کریں میں شکردار بھی ہوں اس بڑے اچھے کام کے لیے خدا ہونکا شکر ادا کریں پیارے خدا ہونکا دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر غزار ہیں گزر سارے وقت کے لیے اور آج کے اس بڑے عظیم دن کے لیے خدا ہونکا تو نے ہماری زندگی میں اتا کیا تاکہ ہم اس گھر کو دیکھ سکیں اس گھر کی آج کی سارے پروگرام کے لیے ہم تیرے شکر غزار ہیں خدا ہونکا اس پیاری جگہ کے لیے جو تیرے اپنے لوگوں کو اپنی کلیسیا کو عطا کی ہے اور میں شکر غزار ہوں بیشب صاحب کے لیے جنہوں نے ساری میند کی اور ساری ٹیم کے لیے شکر غزار ہوں پیاری بلڈنگ بنا کر تیرے خادم پادری آرثر ڈینیل کے سپرد کی وہ چابیاں دی ہیں خدا ہونکا دینے کا مطلب ہے کہ یہ ساری ذمہ داری ان پر ہے اور اس حیکل کو اچھے طریقے صدق سکے اور خدا ہونکا بہت سارے پروگرام ہو سکے اور خدا ہونکا آنے والے بہت ساری زندگیاں یہاں سے تیرے کلام سے سیر ہو کر جائیں یہ بات تیرے جو بنی گئی ہے خدا ہونکا یہاں سے بڑے اماندار لوگ یہاں سے تیار ہو کر نکلیں آج منت کرتا ہوں بیشب صاحب کے لیے ان کے اہلیہ کے لیے ہاری پیٹر صاحب کے لیے اور بل کے لیے اور جتنے ہم لوگ سائی وال سے ہیں خدا ہونکا کے ساتھ ہونا آج کے اس بڑی عبادت کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں خدا ہونکا جو ہم نے پہلے بہت سال پہلے یہ جگہ لی گئی اور خدا ہونکا یہاں پر چرچ بنا لیکن آج تیرے شکر کرتے ہیں نئے انتظام کے لیے خدا ہونکا تیرے بندہ بیشب صاحب کے لیے بیشب اپراہام صاحب کے لیے کہ خدا ہونکا تو یہ تفعیق تھی کہ ان کے ہاتھوں سے یہ گھر تمیر ہوا اور خدا ہونکا انہیں ان کے ہاتھوں کو مبارک کیا آج منت کرتا ہوں جتنے یہاں پر ایلڈر سربان ہے جتنے ہی کلیسیہ ہے ایک ایک ساتھ ہونا اور خدا ہونکا اس خر سے ہمیشہ تیرے نام کو جلال ملتا رہے اور خدا ہونکا پاری پیٹر صاحب کے لیے شکر غزار ہوں اور اسی طرح آج جہاں جہاں بھی اباتے ہوتی ہیں ان تیرے خادموں کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں خدا ہونکا اپنے خادموں کے ساتھ ہونا آنے والے دنوں میں جب کرسمس کے دن ہے اور خدا ہونکا اپنے خادم کے ساتھ ہونا اور کسر سے استعمال کرنا تاکہ تیرے آنے کی تیاری کے لیے ہم سب تیار رہیں اور خدا ہونکا اس بڑے دن میں شریک ہو سکے اور تیری شکر غزاری کر سکے مند کرتا ہوں بیٹر صاحب کے لیے بھی خدا ہونکا اپنی بیٹی کے ساتھ ہو اور ان کو تیرے کسر سے استعمال کیا ان سارے بڑے بڑے کاموں کے لیے خدا ہونکا آئندہ بھی مند کرتا ہوں آنے والے دنوں میں خدا ہونکا اپنی بیٹی کو کسر سے استعمال کر تاکہ یہ کام دونوں مل کر تیری خدمت جو تیرے کے سپرد کی ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور زیادہ حکمت اور طاقت عطا کرنا تاکہ ایسے چرچ ایسی کریسیاں خدا ہونکا آباد کر سکے اور خدا ہونکا تیرے لوگ کو پیار کر سکے تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک اسی طرح پہنچیں جس طرح بیشب صاحب اور باقی ساری ٹیم انچاتی ہے مند کرتا ہوں آج حاضر جماعت کے لیے ایک ہی کے ساتھ ہونا خدا ہونکا جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب جانتے ہیں کتنے کرائیسس میں گزرے ہیں لیکن یہ تیرا شکر ہے جب کرائیسس کے بعد میں بڑی خوشی دیتا ہے کہ خدا ہونکا اس پیارے گھر کے لیے اس کلیسیا کے لیے جو بڑے آرام کے ساتھ یہاں پر آ کر عباد کر سکے سکورٹی وائز مدت رہنمائی کرنا اور اسی طرح آنے والے دنوں میں خدا ہونکا بڑی برکت اتا کرنا ایسے پروگرام کنونچنیں بہت سارے پروگرام یہاں پر ہوتے رہے ہیں یہ جگہ صرف صرف تیرے نام کو جلال دینے کے لیے لی گئی تھی خدا ہونکا اپنے جگہ پر تیری خاص برکت چاہتے ہیں تو اپنے خادموں کے ساتھ ہو تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا ہونکا یسوی مسیح کے نام مانگتے ہیں آمین ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں عزمائش ملہ بلکبرائی سے بچا عباد شاہ تلو کر جلال ہمیشہ تے رہے آمین اب ہمارے قرآن کی اس مسیح کا فضل خدا بات کی محفر رون قدس کی رفاقت اور شراکت اب چلے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ مقامی پاس بانچ چہشن اور اس پوری جماعت کے ساتھ اور قناہ روم تقسیم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے آمین آمین پہلی عبادت ہو چکی ہے دوسری بقاعدہ اتوار کی عبادت کے لیے پادری صاحب وہ آپ کو اعلان کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں ابھی بشف صاحب پشنیف لے جائیں گے لیکن پرسش کے لیے دو گیت گئے جائیں گے دوسرے گیت میں حدیعہ اٹھایا جائیں گے اس کے بعد پیغام ہوگا پیغام کے بعد اختتامی دعا کے بعد ہم یہاں سے رکھ ست ہوں گے وہ اپنی آنکھوں کو خدا حمد کے حضور میں بند رکھیں گے آج کی ساری تقریب کے لیے خدا حمد کی شکر گزاری کی دعا میں پادری عرفان عزیز صاحب ہماری رہنمائی کریں گے دعا کرنے سے پیشتر عالی جناب عشو صاحب کے لیے اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہمارے درمیان موجود تھے ہم ان کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں میں اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنی کلیسیہ کی طرف سے ایک بار پھر تمام اہمانوں کو اس نئی چرچ بیڑنگ کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں سمجھو گیں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا ان خدا کے حضور اس کے لیے اس کی رحمت کو جو ہمارے دیو رکھے ہوئے ہیں اسے کسرہ سے مانگیں گے اجلال کے بعد شاہ تری پاک حضوری میں آتے ہوئے تری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے کہ یہ جو خوبصورت ہماری زندگیوں کے اندر لمحہ بکشا اس خوبصورت لمحہ کے لیے آج کے اس خوبصورت گھڑی کے لیے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اے باپا اسمانی تری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو ہی شکر گزاری کے لائک ہے یہ جو خوبصورت گھڑ تو نے اپنے لوگوں کو اتا کیا یہ جو خوبصورت بیلڈنگ اسمانی خدا تو نے اپنے لوگوں کو نوازی ہے اس خوبصورت بیلڈنگ کے لئے ہم تیری پاک حضوری میں آکے تیری شکر اگزاری کرتے ہیں اے زندہ خدا جب تو اپنے لوگوں کو اپنے حضور لے کے آیا باپا اسمانی تیرے لوگوں کے لئے تیری شکر اگزاری کرتے ہیں کہ جب جس سارے انتظام کو انہوں نے بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے سر انجام دیا جس اسلامتی کے ساتھ تو اپنے لوگوں کو اس جگہ پر لے کے آیا میں تیرے حضور منت کرتا ہوں اسی اسلامتی اسی تاندرستی کے ساتھ تو اپنے لوگوں کو پھر سے ان کی منزل تک پہنچانا اسمانی خدا تو ان کا محافظ ہونا تاکہ جلال تیرے پیہ سنا سے نام کو ملتا جائے اسمانی خدا تیری پاک حضوری میں آتوا تیری شکر اگزاری کرتا ہوں اس بات کے لئے کیونکہ تو بلا ہے اور تو اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بلائی پیدا کرتا ہے پاک خدا میں تیری حضوری میں آتوا ایک بار پھر سے ان حاضر تمام زندگیوں کے لئے تیری شکر اگزاری کرتا ہوں کہ جب تیرے لوگ آج تیرے اس گھر میں آئے ہیں اور جب تیرا گھر تیرے دعا کا جو گھر کہلاتا ہے آج تیرے لوگ اس گھر کے اندر دعا کرنے کے لئے اپنی التجاؤں کو اپنی فریادوں کو تیرے حضور رکھنے کے لئے اس جگہ پر موجود ہیں ان کے لئے میں تیری شکر اگزاری کرتا ہوں اور شکر اگزاری کرتا ہوں آسمانی خدا تیرے خادم کے لئے کہ جب تیرے اپنے بندہ کو اس خدمت کے عوض میں یہ خوبصورت ایک نئی بیلڈنگ عطا کی اس بات کے لئے تیرے خادم کے لئے اور تیرے خادم کی خدمت کے لئے تیری شکر اگزاری کرتا ہوں کہ زندہ خدا جب تیرا بندہ تیرے ساتھ وفادار تھا اور تیرے اپنے بندہ کو بھی وفاداری کے ساتھ اس کی نحمتوں سے اپنی تمام نحمتوں سے اپنی تمام بھرکتوں سے سیر اسودہ کیا میں تیرے شکر اگزاری کرتا ہوں ان کے تمام اہل خاندان کے لئے بھی تیرے شکر اگزاری کرتا ہوں کہ جو اس وقت اس جگہ پر موجود ہے آج کی تمام رسمات میں تیرے لوگوں نے اپنی خوشی کا ظہار کرتا ہوئے اپنا قیمتی وقت تیرے حضور گزارا میں تیرے شکر اگزاری کرتا ہوں آسمانی خدا تیرے حضور منت کا تاؤں اس کوائر کے لئے کہ جو اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں جو گزرستہ پشلے سالوں کا اندر بھی تیری پرستش تیری حمد تیری حمد حسنان کرتے رہے اور آج پھر سے اپنے آپ کو تیرے اس پاک مذہبہ پر لائے ہیں تاکہ وہ تیری پرستش کریں کیونکہ تو ایسے پرستہ ڈونڈتا ہے جو روح اور سچائے سے تیری پرستش کریں مہربان خدا میں تیرے بیٹے یسے مسیح کے وسیلہ سے تیری پاک حضوری میں آتوا ان کے لئے تیری شکر گزاری کا طوا ان کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کہتا ہوں کہ ان کے ہونٹوں کو ان کے گلوں کو تُو مسا کر ان کو تُو برکت دے تاکہ یہ تیری برکت اپنی ہونٹوں کے وسیلہ سے اپنی زبان کے وسیلہ سے لوگوں کے اندر منتقل کرنے کا سواف ٹھہرے آسمانی خدا تیری پاک حضوری میں تبا تری شکہ گزاری کرتا ہوں اپنے لئے بھی کہ جب تو اپنے بندہ کو اس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں تو میں ترے حضور منت کرتا ہوں اس جگہ پر تو ہم تمام زنگیوں کو باعث برکت بنانا تاکہ جب ہم یہاں پر رہتے ہوئے تری عبادت کرتے ہیں تری پرستش کرتے ہیں اے پاک خدا یہ روحوں کے لئے زنگیوں کے لئے باعث برکت ہے رہے آسمانی خدا میں ترے حضور آکے منت کرتا ہوں کہ تو آئندہ دنوں میں جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ان تمام عبادتوں میں اپنے لوگوں کی مدد و رہنمائی فرمانا تری پاک فرشتگان کا پہرہ تیرے لوگوں کے چگرد مانگ لیتے ہیں تاکہ تیرے لوگ محفوظ رہیں صحت و تندرستی کی حالت کا اندر ان بڑے دنوں کے ایام میں اس کرسمس کے ایام میں تری خوشیوں کو جہے بڑی شادمانی کے ساتھ مناتے ہوئے تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا صورت ہے بصور خدا تیرے حضور آکے دعا کرتا ہوں ابھی جب تیری پرستش کی جاتی ہے تو اس پرستش کو بھی اپنے حضور قبول کرنا اور خاص طور پر تیرہ بندہ جب اگلے ایام میں اگلے وقت کے اندر تیرے کلام مقدس کی منادی کرنے کا ہے تو میں تیرے بندہ کے لئے بھی تیری برکت چاہتا ہوں اور تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ جب تیرہ بندہ بولتا ہے تو تو اپنے پاک روح کی اور زیادہ مموری سے ممور کر اپنے بندہ کو تاکہ جب وہ بولے تو وہ نہ بولے بلکہ طرح پاک روح اس میں سے ہو کے کسرت سے بولے تاکہ آج کے کلام کے وسلہ سے ہم تمام زنگیاں یہاں سے بائیسے بھرکت اہریں اسمانی خدا ان لوگوں کے لئے ایک پر پھر سے بھرکت چاہتا ہوں ان کی سکربانی کو تو اپنے حضور قبول کر اور ہم سب کو اپنے جلال کے لئے اسمال کا تجا آج عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہاری مدد رہنمائی کرنا مسیح اسو کے نام سے آمین